بلکل حرم کو کونے پہ یہ ہے منزل اجابہ یہاں دو رکعت نماز پرنا مصطحب ہیں یہ وہ منزل مباحلہ پر کہا جاتا ہے سندر شجلی میں سرکار رکعت محمد مصطفیٰ جب نصارہ سے عدس سالم سے جب مناظرے کا حسنہ ہوا تو اسی جگہ پر سرکان حسنین کریمین کو لے کر انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم باہر میں بتا جائیں گے دیکھیں اس وقت آپ بائیں طور رہے گا یہ بائیں طور پر جو علاقہ ہے آگے جو چھوٹا سا چاہ دیواری ہے دیکھیں دائیں طرح آپ کو دائیں طور پر سیدھے آت پر یہ سامنے پینی دیوار جی ہو سامنے دیکھیں کالا گیٹ جو چھوٹا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مقبرہ یعنی ایک چھوٹی سی خبستان مقبر آوالی ہے یہاں پر روایات کے مطابق بہت سے اولاد رسول خاص طور حضرت ماریہ خبیدیہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سرکار ختمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خرزن بیت الحضن تو یہ اسی میں حضرت ماریہ کے مطابق ہیں اور اسی جگہ پر جو ہے چونکہ اس وقت نشانات خر مٹائے گئی ہیں بیت الحضن بھی اسی جگہ پر قائم ہیں یعنی بیت الحضن کائنات کو پہلا آزا خانہ جہاں جب مدینہ والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خنمت میں آئے کہا کہ یا عبر حسن زہرہ سے کہیں یا دن میں روحیں یا رات کو روحیں اس لئے دن کو رونے سے ہمارے مصرعیات میں خیلن پڑتا ہے رات کو رونے سے ہمارے نیت اوڑ جاتی ہے تو یقیناً آپ خود سوچیں اس چلاتی ہوئے گرمی میں سیدہ ایک ہونین اپنے دونوں بچوں کو لے کر دشریف لاتے تو صبح اس چلاتی ہوئے دوپ میں اور شام کو واپس جاتی تھی دن پر یہیں پر آپ اپنے اوپر جو مظالم وصال رسول اللہ کے بعد اس عمر نے ڈائے گے ان کو بیان